بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان غیاسدین بلبن بلبن کا تعلق ترکوں کے البری قبیلے سے تھا اس کے باپ کو اپنی قوم کی سرداری حاصل تھی مگر جب منگول زمین کے سینے سے قتل غارت کے توفان اٹھاتے ہوئے ترکیستان پہنچے تو دوسرے ہم وطنوں کی طرح بلبن کو بھی ایک مغل نے گریفتار کر لیا پھر اس خوبصورت اور نوعمر لڑکے کو ایک سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا انسانوں کا کاروبار کرنے والا وہ تاجر بلبن کو لے کر بغداد آیا ایک ترک زیادہ دوسری بار نیلام ہوا اب کے بار اس کے خریدار ایک معزز شخص خواجہ جمال الدین بسری تھے ابھی بلبن نے بغداد کی فضاؤں میں چند ہی سانسیں لی تھی کہ خواجہ جمال الدین اس سے لے کر ہندوستان پہنچے خواجہ جمال الدین پر یہ راز ظاہر ہو چکا تھا کہ ہندوستان کا درویش صفت کمران سلطان شمس الدین التمش بھی بلبن کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اس نسلی رشتے کے پسے پردہ خواجہ جمال کو بہت بڑا فیدہ نظر آ رہا تھا اور پھر ایسا ہی ہوا سلطان شمس الدین التمش نے بلبن کو مو مانگی قیمت پر خرید لیا زنجیریں آہستہ آہستہ کٹتی جا رہی تھی اور ایک خلام کی پیشانی پر اقتدار کی لکیر نمائع ہونے لگی تھی سلطان شمس الدین التمش قیاس الدین بلبن سے اس قدر متاثر ہوا کہ فرمان روائے خن نے اپنی ایک بیٹی اس کے نکاح میں دے دی اور دامادی کے احزا سے شرف یاب کیا پھر گردش شب و روز کے ساتھ بلبن نے وقت کے عجیب عجیب تیور دیکھے کبھی وہ ابر کر ڈوبا اور کبھی ڈوب کر ابرا ایک بار زندان کے حوالے بھی کیا گیا مگر لوہ محفوظ کا فیصلہ اس کی زندگی کے صفینے کو کھینجتا ہوا ساحل مراد کی طرف لے جا رہا تھا اگرچہ حالات کی موجیں بہت تند ترکش تھی لیکن غیہ سو دن بلبن نے بڑی جمع مردی کے ساتھ انقلاب کے داروں کا مقابلہ کیا پھر جب حلاکت خیز ہوائیں رکی اور فتنہ انگیز موجیں سرنگو ہوئیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بلبن کی کشتیہ سیاست میں صدحہ سراختے مگر وہ کنارے پر پہنچ چکی تھی بلبن نے زمین پر قدم رکھا کچھ دور تک آگے بڑھا پھر ٹہرا اور مڑ کر آرزوں کے اس دریا پر نظر ڈالی جو انسانی خون سے سرخ تھا شہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے بلبن کے ڈوب جانے کی پیش گوئی کرنے والے شرمسار تھے اور بارن ادامت سے ان کی گردنیں جکی ہوئیں تھی وہ مخالف ان کی کتاروں کے سامنے رکھا ان کے پیروں میں زنجیر غلام دے کر ہنسا اور بے نیازانہ رفتار کے ساتھ خسر سفید کی طرف چلا گیا بظاہر ابھی بلبن نے تاج زرنگار نہیں پہنا تھا لیکن درپردہ وہی ہندوستان پر حکمرانی کر رہا تھا سلطان شمسدین التمش کے سب سے چوٹے لڑکے ناصر الدین محمود پر اس کی گرفت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ شہنشاہ ہند ایک گوشے میں سمٹ گیا تھا اور بساتے حکومت پر گردش کرنے والے تمام مہرے بلبن کی نگاہ کرم کے محتاج ہو کر رہے گئے تھے پھر جب سلطان ناصر الدین محمود بستر علالت پر پہنچ گیا تو غیاس الدین بلبن کے فیصلوں کو جٹھلانے والا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا اس نے یکا یک شطرنج کی بسات پینچ لی اور متحرک رہنے والے مہرے فرش پر بکر گئے ہر مہرہ یہ سوچ کر پریشان اور مسترب تھا کہ اب اس کا کیا حشر ہوگا بسات پر اس کی ضرورت محسوس ہوگی یا وہ سیاست کی آکا انتن بن جائے گا چے مہروں نے اپنے سر ہتیلی پر رکھ کر سلطان ناصر الدین محمود کی بارگاہ میں صورتحال بیان کرنے کی کوشش کی مگر خلوت شاہی سے ان مہروں کو ایک ہی جواب ملا بل بل جو بازی کھیل رہا ہے اسے کھیلنے دو کہ اب وہی شاطر ہے اور اب وہی بسات حکومت کا نگران ہے آخری وقت میں کچھ وفادار مہروں نے سلطان سے سرگوشی کی اس بازی میں نسل التمشق کیلئے شکست فارش کی امکانات زیادہ روشن ہیں شاہ کیا کرے؟ سلطان ناصر الدین محمود نے افسردہ لہجے میں کہا شاہ خود ہی زچ ہو چکا ہے جب بسات زیست ہی الٹنے والی ہو تو وہ بسات سیاست کو کیا دیکھے؟ اگر حکومت کے شاطر غلط چالے چل رہے ہیں تو انہیں ایسا کرنے دو کہ احتساب کا وقت گدر چکا تمہارے سلطان کو موت کے شاطر نے شہ دے دی ہے جس کا بظاہر کوئی توڑ نہیں بسات مکمل طور پر درہم برہم ہو چکی ہے تم لوگ واپس جاؤ اور اس حقیقت پر یقین کر لو کہ تمہارے شاہ کا وجود مٹ چکا ہے اگر بلبن نے وہ بازی اپنے ہاتھ میں لی ہے تو اسے کلنے دو وہ ایک زمانہ آشنا شاطر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم سے کم مہروں کی قربانی دے کر بازی جیتنے کی کوشش کرے گا میں اپنی ذات کا کی لڑی نہیں میں نے تمام بازیاں یہ سوچ کر کلی ہیں کہ میری ریایہ پرسکون رہے اور ہندوستان کے ایک ایک سربلند قلعے پر روز حشر تک اسلام کا پرچم لہراتا رہے خدا بلبن کو توفیق دے کہ وہ اپنی نفس کی خاطر کوئی بسات نہ بیچائے وہ ان غیور اور وفادار مہروں کو اس لئے تحتیغ نہ کرائے کہ ان کے سر کسی انسان کو سجدہ کرنے کے عادی نہیں ہیں بلبن کے جاسوسوں نے جب سلطان ناصر الدین محمود کے آخری الفاظ اسے منتقل کیے تو وہ اپنے شاہ کے جذبات سے بہت متاثر ہوا مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جنہوں نے سلطان سے بستر مرد پر سرگوشیاں کی تھی اس کی خیال میں سیاست کا یہ اصول ناپسندیتا تھا کہ اختلاف رکھنے والوں سے چشم پوشی کی جائے پھر جب چیسو چونسٹھ ہجری میں جمادیو اول کا مہینہ شروع ہوا تو سلطان ناصر الدین محمود کی حالت زیادہ بگڑ گئی شاہی طبیبوں نے اعتراف کر لیا کہ انسانی مسیحائی کا وقت ختم ہو چکا اب وہی مسیحہ سلطان کو صحت دے سکتا ہے جس کی خدائی میں کائنات کا ایک ایک ذرا مجبور محض ہے اس قدر نازک سعاتوں سے دوچار ہوتی ہوئے بھی ناصر الدین محمود نے غیاس الدین بلبن کو تنہائی میں طلب کیا اور اس وقت وسیعت کی جب ہونٹوں کو جنبش دینا بھی ایک کار دشوار تھا سلطان کی یہ وسیعت چند الفاظ پر مشتمل تھی اگر تم صرف اپنی ذات کیلئے زندہ رہنے کی کوشش کرو گے تو میرا انجام نظر میں رکھنا کہ میں کس طرح ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہوں اور اگر تم نے اپنی نفس کی خواہشات سے بارہ تر ہو کر مخلوق خدا کے سکون و آفیت کیلئے اقتدار کی قوتوں کو استعمال کیا تھو مرتے وقت حسرت و نا امیدی کا شکار نہیں ہوگے خدا اپنی بندوں کو کبھی بدترین غربت و افلاس دے کر آزماتا ہے اور کبھی بہترین نعمتوں سے سرفراز کر کے امتحان لیتا ہے میرا خیال ہے کہ تم انقریب بڑی آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے میں نے ہر موسم میں تم پر اعتبار کیا اور تمہیں ایک غلام کے بجائے اپنے حقیقی بائی کی طرح سمجھا جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو میرے اس اعتبار کی آبرو رکھنا کوئی ایسی روش اختیار نہ کرنا کہ دنیا سے رسم اعتبار ہی اٹھ جائے تم اس بات کو فراموش کر دو کہ لوگ میرے کانوں میں کیا کیا کہتے ہیں صرف اس حقیقت کو پیشے نظر رکھو کہ میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں میں تمہیں آج بھی اپنا حرف اعتبار سمجھتا ہوں یہ کہہ کر سلطان ناصر الدین محمود کچھ دیر کیلئے خاموش ہو گیا نقاحت اور کمزوری نے اس پر غلبہ پا لیا تھا ہندوستان کا یہ نیک دل حکمران نیم بے ہوشی کی کیفیت سے دو چھار تھا غیاس الدین بلبن کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ منظر ابر آیا جب ناصر الدین محمود نے تخت نشینے کے بعد اسے خان عظم علق خان کا خطاب دے کر اپنا وزیر مقرر کیا تھا اور تنہائی میں لے جا کر کہا تھا میں نے تمہیں اپنا نائب مقرر کیا ہے علق خان اور خدا کی مخلوق پر حکمران بنایا ہے تم کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ مجھے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے بلبن کو ان الفاظ کی بازگرشت سنائی دی جو بائیس سال پہلے سلطان ناصر الدین کی زبان سے ادا ہوئے تھے اس دوران سلطان کو دوبارہ خوش آ گیا اور وہ لڑکڑاتی زبان میں کہنے لگا علق خان میرے پاس وقت کم ہے سلطان ناصر الدین محمود نے غیاس الدین بلبن کو اسی خطاب کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا امن محبت اور اعتبار کا راستہ اختیار کرنا اس راستے میں خلاکت نہیں ہے یہ کہہ کر سلطان ناصر الدین محمود خاموش ہو گیا اس نے اپنی گویائی کی تمام قوتیں سمیٹ کر بلبن سے گفتگو کی تھی کچھ دیر بعد زوف و ناتوانی کے سبب یہ قوتیں منتشر ہو گئیں اور سلطان کی سانسیں اکڑنے لگیں بلبن بارگاہ سلطانی سے اس طرح اٹھا کے اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی پھر اسی ماہ کی گیارہ تاریخ ہو سلطان ناصر الدین محمود کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور زندگی کا وہ چراغ بھی بجھ گیا جو ایک طبیل عرصے سے تیز ہواوں کے رخ پر رکا ہوا تھا سلطان کے انتقال کی خبر عام ہوتی ہی دہلی کے گلی کھوچوں میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا اور گر گر ماتم قدہ نظر آنے لگا درویش باگ کا درویش بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تھا بائیس سال تک اس نے ہندوستان کی سرزمین کو جنتِ ارضی بنائے رکھا ناصر الدین محمود کے دور حکومت میں لوگوں کے جان و مال محفوظ تھے انہیں دربار شاہی سے انصاف بھی مہیا کیا گیا اور معاشی آسودگی بھی ریائے کی یہ خوشحالی اس لیے نہیں تھی کہ ہندوستان کی زمین سونا اگل رہی تھی بلکہ خود ناصر الدین نے اپنی ذات پر دنیا کا ہر عیش حرام کر لیا تھا وہ خود راتوں کو جا کر مخلوق خدا کی حقوق کی نگرانی کرتا تھا اس لیے اس کی حدود سلطنت میں رہنے والے چیند کی نیند سویا کرتے تھے سلطان ناصر الدین محمود ہر سال اپنے خاصے قرآن کریم کے دو نسخے کتابت کیا کرتا تھا ان کا جو حدیہ ملتا تھا اس سے وہ اپنے کانی پینے کا سامان خریدہ کرتا تھا ایک بار ایک امیر نے بادشاہ کے لکے ہوئے قرآن شریف کو معمول سے زیادہ حدیہ دے کر خاصل کر لیا ناصر الدین محمود کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے اس کی لکے ہوئے قرآن کو انتہائی رازداری کے ساتھ عام قیمت پر حدیہ کیا جائے ناصر الدین محمود کے گھر میں اس کی بیوی کی علاوہ کوئی خادمہ یا کنیز موجود نہیں تھی جو گھر کا کام کاج کر سکتی مجبوراً ملکہ ہند کو خود ہی کانا وغیرہ پکانا پڑتا ایک روز ملکہ نے سلطان سے کہا کہ روٹی پکاتے پکاتے میرے ہاتھوں میں سوزش ہو گئی ہے اگر اس کام کے لئے کوئی لونڈی فراہم کر دی جائے تو کوئی حرض نہیں جواب میں ناصر الدین محمود نے کہا سرکاری خزانے پر صرف ریاہ کا حق ہے مجھے اس بات اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی ذاتی آرام و آسائش کیلئے اس میں سے کچھ رقم لے کر ایک لونڈی خرید لوں بیگم تمہیں دنیاوی تکالیف و مسائب پر صبر کرنا چاہیے کہ خدا آخرت میں بہترین عجر دینے والا ہے آج وہی ناصر الدین محمود کفن اڑے ہوئے خاموش لیٹا تھا اور تہلی کی گلیاں انسانی شیخوں سے گونج رہی تھی کتنی دن تک تہلی کی گلیوں میں ماتم برپا رہا مگر جانے والا تمام چیخوں آہوں اور آنسوں سے بے نیاز ہو کر چلا گیا جب سلطان ناصر الدین محمود کا جسم قبر میں اتارا دیا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے چیخ کر کہا اے سرزمین ہند تو ویران ہو گئی آج کے بعد شاید ہی ایسا کوئی دوسرا حکمران تیرے سینے پر قدم رکھے بے شمار ہندوں اسے بگوان کا اتار سمجھتے تھے اور عام مسلمانوں کے خیال کے مطابق ناصر الدین محمود انسان کے لباس میں فرشتہ تھا اور ناصر الدین محمود نے تمام زندگی اپنے نفس سے جنگ کی تھی وہ یہ جنگ جیت گیا تھا مگر موت و زیست کے معارکے میں زندگی ہار گئی تھی اور موت غالب آگئی تھی داستان آدم کا آخری باب یہی ہے موت اور صرف موت ناصر الدین محمود کے دفن کے وقت ہر آنکھ اشکبار تھی مگر غیاس الدین بلبن کی پلکوں پر نمی کا عقص تک نہیں تھا لوگوں نے بلبن کے اس انداز کو بڑی حیرت سے دیکھا تمام عمرہ اور وزراء کا خیال تھا اس سنگین موقع پر کچھ دیر کے لیے بلبن کی حالت غیر ہو جائے گی لیکن وہ سلطان شمس الدین التمش کا غلام بیتا اور داماد بھی ناصر الدین محمود کی بہن کا شہر بیتا اور نائب سلطنت بھی اتنے رشتوں کے باوجود بلبن نے ناصر الدین کے موت کا سوگ نہیں منایا بس وہ قبر کے نزدیک خاموش کڑا رہا بہت زیادہ خاموش اور سنجیدہ بلبن ناصر الدین محمود کی زندگی میں ہی تمام عمر سلطنت پر خوابی آ چکا تھا اس لئے سلطان کی آنکھ بند ہوتی ہی اس نے اپنے سر پر تاج شاہی سجا لیا اب وہ ایک متلک الانان حکمران تھا غلامی سے سلطانی تک بڑے عذیتناک مرحلے تھے جنہیں بلبن نے نہیت صبر و زبد اور حوصلے کے ساتھ تھائی کیا تھا بل آخر پتریلے اور خاردار راستے اس کے قدموں پر بشمر زخموں کے نشانات چھوڑ کر پامال ہو گئے اور کامرانی کی منزل نے اسے فتح کی نویت سنائی متعاصب ہندو تاریخ نویسوں نے بلبن پر یہ الزام تراشی بھی کی ہے کہ سلطان ناصر الدین محمود اپنی طبی موت نہیں مرا تھا جب التمرش کے بیٹے کا اقتدار طول کینچتا جا رہا تھا تو بلبن کو اپنے انجام کی فکر پریشان کرنے لگی تھی اور وہ تنہائیوں میں یہ سوچنے لگا تھا کہ کہیں عمر اس سے بے وفائی نہ کرے اور اس کا اثارت تاجہ شہنشائی کا بار اٹھانے سے قبل ہی سفید کفن سے ڈانپ دیا جائے جب ان وسوسوں اور اندیشوں نے شدت اختیار کی تو غیاس الدین بلبن اقتدار تک پہنچنے کیلئے قریب ترین راستے پر چل پڑا اور یہ قریب ترین راستہ اس کی سوا کچھ نہیں تھا کہ سلطان ناصر الدین محمود کے جسم سے اس کی سانسوں کا رشتہ منقطع کر دیا جائے بلبن کے حصول اقتدار پر شک کرنے والے کہتے ہیں کہ شاہی طبیب اس کے خاتوں فروخت ہو گئے تھے اور پھر دباؤں کے ساتھ ایک ایسا زہر بھی ناصر الدین محمود کے جسم میں اتارا جانے لگا تھا جو اپنی تاثیر میں سست رفتار تھا اور آہستہ آہستہ سلطان کے دل کی قوتوں کو تباہ کر رہا تھا پھر جب شاہ کے دل کی دڑکنیں رک گئیں تو غلام نے تاجے ذر نگار اٹھا کر اپنی ہی ہاتھوں سے سر پر سجا لیا معتبر معرقین نے بلبن کی اس ضمیر فروشی کا کہیں ذکر نہیں کیا بے شک بلبن نے اپنے مخالفین کو گن گن کر قتل کیا قتل ہونے والوں میں سلطان شمس الدین التمشق کے اہل خاندان بھی شامل تھے راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لئے اس نے تشدد کے حربے بھی استعمال کیے مگر اس کے اس فیل پر کوئی معتبر انسان گواہی نہیں دیتا کہ بلبن نے حکمرانی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے اپنے آقازادے کو زہر دیا تھا بہرحال کچھ تحمتوں اور حقیقتوں کے شور میں سلطان ناصر الدین محمود کے مردہ جسم کو خاق کی نیچے رکھ دیا گیا کہ انسانی جسم خاق ہی کی امانت ہے پھر رسمی نوحہ خوانی اور مسنوی رنجو علم کی نمائش کے بعد غیاس الدین بلبن تخت نشین ہو گیا بغداد کے بازار سے دہلی کی نی لام گاہ کا سفر بڑا تحیر خیص تھا بلبن ماضی کے تلخ زمانے کو یاد کر کے عشق بار ہوا اور پھر فوراں ہی اس کے ہنٹوں پر فاتحانہ مسکرہٹ ابر آئی کہ خال کی رنگینیاں ماضی کی تلخیوں سے عداد و شمار میں کہیں زیادہ تھی تخت نشینی کے بعد بلبن نے خدا کا شکر ادا کیا اور دہلی کے قصر سفید میں بیٹھ کر اپنے خیالات کا رخ ترکیستان کی طرف موڑ دیا جہاں اس کا باپ دس ہزار گرانوں کی سرداری کا احزاز اپنے سینے پر سجائے زیر زمین سو رہا تھا اقتدار کی جو لائٹ ٹوٹ گئی تھی بلبن نے اسے اس طرح جوڑ دیا تھا کہ وہ فخر خاندان تہرا تھا سرداری اور سلطانی میں وہی فرق ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان قائم ہے سردار باپ کا غلام بیٹا برسو اس عرضوں میں تڑپتا تھا اس کی سماعت سلطان معظم آلی جا اور شہنشاہ والا حشم جیسے الفاظ کا شور سن سکے اور آج وہ دن آ گیا تھا جب پہلی بار ایک مغرور وزیر نے اسے سلطان معظم کہہ کر پکارا تو وہ چھونک اٹھا اور خیالات کی دنیا سے نکل آیا یہ خوابوں کا جزیرہ نہیں حقیقتوں کا ایک شہر تھا جہاں بیٹھ کر وہ کروڑوں انسانوں کے قسمت کے فیصلے کا اختیار رکھتا تھا سلطان غیاسدین بلبن اپنے آغاز جوانی میں شراب نوشری کا عادی تھا مگر جیسے جیسے حکومت کے حلقوں میں اس کی اثرات بڑھتے رہے ویسے ویسے وہ لذت و کیف و نشات کے دیرے سے دور ہوتا چلا گیا بلبن کے خیال میں شراب نوشری اور خوص فرستی ایک حکمران کے وقار کو مجروع کرتی ہے اسے بزدل بناتی ہے اور پھر بے خبری کی ان راہوں پر لے جاتی ہے جہاں سے انسان کا شرمناک زبال شروع ہو جاتا ہے پھر جب بلبن نے شراب نوشری اور نفس پرستی کے فلسفے کے گہرائیوں کو سمجھ لیا تو وہ گناہوں کے کوچے سے مکمل طور پر باہر آیا ہندوستان کا شاہ بنتی ہی اس کی ہر عدا بھی شاہانہ ہو گئی تھی غیاسدین بلبن کے اہد وزارت میں ایک امیر و کبیر شخص فخر بائی تھا اس نے ایک زمانے تک بلبن کی خدمت کی تھی پھر ایک دن فخر بائی کی کسی ناشائستہ حرکت سے بلبن ناراض ہو گیا اور اس نے فخر بائی سے باتشیت تر کر دی وقت گزرتا رہا پھر جب بلبن وزارت سے گزر کر شہنشاہیت کے منصب تک پہنچا تھو فخر بائی ان درباریوں سے ملا جنہیں بلبن کی بارگاہ میں رسائی حاصل تھی فخر بائی نے ان درباریوں سے کہا اگر سلطان مجھ سے ایک بار گفتگو کر لیں تو میں آپ خضرات کو اس کام کا نقد معاوضہ دوں گا اور سلطان کے خدمت میں گران قدر تحائی فیش کروں گا بلبن کے درباری اس بڑی رشوت کے لالچ میں آگئے انہیں سلطان کے دربار میں خربت خاص خاصل تھی اور اسی نسبت کا خیال کر کے ان لوگوں نے فخر بائی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ سلطان و یاسدین بلبن کو اس سے گفتگو کرنے پر آمادہ کر لیں گے مگر جب وہ تمام رشوت زدہ درباری بلبن کی حضور پہنچے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سلطان کے ماتے پر نفرت و فقارت کے اتنے بل پڑ گئے کہ ایک نظر میں انہیں شمار کرنا دشوار تھا بلبن نے اپنے معزز درباریوں کو مخاطب کرتی ہوئے کہا میں تمہاری ذاتی محبت کی قدر کرتا ہوں اور اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ فخر بائی ایک دولتمند شخص ہے لیکن تمہیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اولو آخر ایک بازاری انسان ہے اور بازاری لوگوں پر ہی اس کی سرداری زیب دیتی ہے ایسے شخص سے کسی حکومنان کا گفتگو کرنا وقار شاہی کے خلاف ہے اس خرقہ سے ریایہ کے دل میں میرا احترام باقی نہیں رہے گا فخر بائی اپنی دولت کے ایک معمولی حصے کی بات کرتا ہے اگر وہ ساری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈال دے تب بھی میں اس سے چند حرفی گفتگو کا متحمل نہیں ہو سکتا اور گفتگو تو کجا میں اس کا چہرہ دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں بلبن کے اس اندازے فکر نے روب و جلال شاہی میں یہاں تک اضافہ کیا تھا کہ عوام و خواس اپنی دلوں پر اس کی حیبت کا اکس محسوس کرتے تھے بلبن اپنی اقتدار کی توسیع کے ساتھ اریائے کے سکون اور خوشخالی کو بھی پیش نظر رکھتا تھا